موسیقی موسینفہ نے بجا فرمایا اب موسینفہ موریشیس کے سڑک پر جس حصے سے گزر رہے ہیں وہاں ایک طرف جھوپڑی جیسے مکانات بندی ہوئی ہیں ہرے بھرے گننے کے درخت ہیں اور دوسری طرف لیچی کے باغ ہیں گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے ہیں باغ سے بہار سڑک کے کنارے عورتے اور بچے بیچنے کے لیے لیچیاں لیے بیٹھے ہیں لیچیاں کافی میٹھی ہیں موسینفہ جب ہوتل پہنچے تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی اور کمیشنر صاحب موریشیس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے کانفرنس نو دسمبر کو شروع ہونی تھی اور وہ لوگ تین نن پہلے آ گئے تھے موسینفہ کو تین نن میں ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ دیار غیر میں ہیں موریشیس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے کافی مشہور ہے موسینفہ نے ساحل بھی دیکھے چوڑے چوڑے ساحل اور دور تک تھاٹے مارتا ہو سمندر اور اتوار ہونے کی جگہ سے ساحلوں پہ کافی چہل پہل تھی پھر واپسی پر وہ وہاں اس گارڈن بھی گئے جہاں پولٹیکل گارڈن کہتے ہیں جہاں ہندوستانی لیڈروں کے لگائے ہوئے پودے موجود ہیں یہ کانفرنس تین دن تک جاری رہی اور زیادہ تر مقالموں میں اس کا بیورہ پیش کیا گیا کہ اردو کہاں بولی کہاں پڑھائی اور سکھائی جائے تین دنوں میں یہ سارے سیشن بہت کامیاب رہے دوپہر کو بارہ بجے کے وقت ہماری روانگی تھی اسی دن پورٹ لویس میں واقع اردو اسٹیٹیوٹ جانا چکتا جو ایک طرح سے اردو کا مرکز تھا اور اس کے سرپرز جناب احمد صاحب ہے وہ بہت انکساری اس کے ساتھ بتا رہے تھے کہ اردو کی فروغ کے لیے وہاں کیا الجھنے ہیں اور ان سے کیسے نپٹے ہوتل سے آ کر جلدی جلدی واپس آ کر ہوتل آئے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور ائر پورٹ کی طرف چل دئیے اب دل میں لوگوں کی محبت کا احساس تھا اور موریشیس کے حسین مناظر دل پر نقش تھے یہ دونوں ملے جلے جذبات لیے مسننفہ اپنے وطن بے خیریت اور آفیت پہنچی اور یہی ہمارے موریشیس کے سبق کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی